شوشانت راجبود کی موت کے بارے میں یاسیر حسین کے بیان پر لوگ نراز ہیں یاسیر حسین ان ادھاکاروں میں سے ایک ہیں جو خود کو مختلف تنازات میں مبتلا کرے رکھتے ہیں وہ ہمیشہ تنازات کا حصہ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے انہیں تنازات کا حصہ بن کر مزا آتا ہے پہلے جب وہ بچوں کے ساتھ بندسلو کی پر مزاق اڑایا تو وہ الگ کیا گیا دوزار ستارہ کی بات ہے لیکن بعد میں انہوں نے عوام سے معافی مانگی اور یہ بات ختم ہو گئی اس کے بعد پھر جب وہ چھیٹر ناج نہ جانے کا رہے تھے جس میں انہوں نے ٹرانس جنڈر کا کردار ادا کیا تھا اور کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ حقیقی ٹرانس جنڈر کیوں نہیں رکھ سکتے تو جس پر یاسر حسین نے غیر سنجیدہ انداز میں جواب دیا اور کہا مطلب آپ کو نوکری چاہیے تو یہ بے تہاشا برا جواب تھا جو کہ ان کے فینس کو بلکل بھی پسند نہیں آیا اور لوگ ان کے اس رویے کی وجہ سے سخت نراز ہوئے تاہم اس کے بعد بھی انہوں نے معذرت کر لی لیکن بعض پھر بھی نہیں آئے یعنی بہت سارے تنازات میں ملوث رہے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے بالی وود اداکاش و شانت سنگھ راجبود کی خودکشی کے بارے میں ایک بیان چاری کیا انہوں نے لکھا کہ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیم سکسس اور پیسے سے بڑھ کر ہی منٹل پیس اور صحت ہے ہم غلط طرف باغ رہے ہیں دوستوں اور فیملی کو اپنے پاس رکھیں گاڑی اور بینک بیلنس کو نہیں ششانت سنگھ جیسے کامیاب انسان کا ایسے جانا اس بات کی دلیل ہے تاہم وہ ایک بار پھر خود کو گرم پانی میں اتارا اور لوگوں نے ان کے بے رحمانہ تبصرے پر اس کو مارنا شروع کر دیا اور ان پر بہت زیادہ تنقید کی تو اس سے بہتر تھا کہ یاسیر حسین اس طرح کے کمنٹس نہ ہی کرتے تو بہتر تھا تاکہ ان کے فینز اور دوسرے لوگ اس طرح سے نراز نہ